اسلام علیکم اگر آپ سننا چاہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے ایک زیک کومنٹس کو تو آپ یوٹیوب کیوں پر جائیں اور وہاں ڈانلڈ ٹرمپ کاما قاسم سلمانی لکھیں تو آپ کو وہ ایک ڈیٹ منٹ کے ایک زیک کومنٹس جو ہیں جو ہیوسٹن کے اندر ایک کیمپین ٹرین میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہے وہ آپ انہیں سن سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے چونکہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شرگی ہے یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اخوارات میں ہے سرائے ابلاک میں ہیں ظاہر ہے وہاں کی سیاسی جو ہلکیں ہیں وہ اس کو بہت زیادہ دلچسپی سے خوف سے پریشانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور دوسکیو خاص کر کے اس میں کیوٹوے ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنشل کینڈیٹس میں سب سے نمائیہ سب سے پاپلر پریزیڈنشل کینڈیٹس ہیں ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے دوسرے جو پریزیڈنشل کینڈیٹس ہیں جناب پریزیڈنشل بائیڈن وہ خاصے غیر مقبول ہیں بہت تیری تیرے غیر مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کی اہمیت پر بھی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک کوئسٹن ہے کہ اس کی کیا سیگنفیکنس ہے ان کے لیے ایک مومنٹ آف ریفلیکشن ہے وہ پر ہندوستان کے ذرائع بلاگ بھی اسے بہت ہی بڑھا چڑھا کے دکھا رہے ہیں تو یہ ایک چند سوال ہیں جس کے حالے سے میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہ جو ایکزیکٹ ورڈز ہیں جس میں انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ عمران خان گریٹ کرکٹر پھر اس کو چونکہ ان کی آرڈینس جو تھی وہ امریکن آرڈینس تھی مینسٹریم آرڈینس تھی پھر انہوں نے ایکسپین کیا کہ یہ کرکٹ کی اہمیت پاکستان میں کیا ہے انہوں نے کہا جس طرح سے نیشنل فوٹبال لیگ این ایفل کا کوئی گریٹ پلیئر ہوتا ہے جس طرح سے بیس بول یعنی دونوں جو گیمز ہیں جن کے ساتھ امریکن مینسٹریم خاص کر کے امریکہ کے جو ایک امریکہ کی جو کلاس ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بہت سٹرونگلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نیشنل فوٹبال لیگ کا کوئی بہت بڑا پلیئر ہوتا ہے جس طرح سے بیس بول کا کوئی بہت بڑا پلیئر ہوتا ہے اسی طرح امران خان جو ہے وہ گریٹ کرکٹر انہوں نے لفظ پرائم منسٹر یوز نہیں کیا انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے اپنی تعریف اس میں یہ کہی کہ اس عظیم شخصیت نے امران خان نے جو اتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان کا اتنا عجیب آدمی ہے اس نے میرے جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کے فیصلے کو بہت زیادہ سرہا تھا اب میں اس کے اوپر پھر آتا ہوں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا محلو وقوع اور نقشہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کومنٹس کہاں پہ کیے اور اس جگہ کی اہمیت جو ہے وہ کیا بنتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کومنٹس کیے ہیوسٹن میں جو ٹیکسس کا سب سے بڑا شہر ہے امریکہ کا چوتھا بڑا یہ شہر ہے اور نورس امریکہ کا چھتا بڑا یہ شہر ہے عبادی اس کی صرف اس وقت دو اشاریت چار ملین کے قریب ہوگی یعنی چوبیس لاکھ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ امریکہ کے اندر جو ایک مین شہر ہوتا ہے اس کی عبادی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے پاکستان میں لاؤس اینجلس ان آفٹر شکاہو لیکن ہیوسٹن کی اہمیت محض اس کی پاکولیشن کی نہیں ہے یہ امریکہ کے ساؤٹھ میں سب سے بڑا شہر ہے سب سے بڑا فائننچل سینٹر ہے یہ آئل انڈسٹری جو ہے ٹیکسس کی جو کہ امریکہ کی بہت امپورٹنٹ یعنی لوبی ہے اس کا بھی یہ مرکز ہے یہ ریپبلکن پارٹی کا بھی ایک بڑا سٹرونگ ہولڈ اس کو سمجھا راتا ہے انڈنرنگ میں یہ بہت سٹرونگ ہے یہاں کی جو کی یعنی لوبی امریکہ کی بہت امپورٹنٹ یعنی لوبی رائس یعنی لوبی وہ بھی پرنسپلی طور پر ایک انڈنرنگ یعنی لوبی کی طور پر اس کا آغاز ہوا تھا اب ڈانلڈ ٹرم کیمپین ٹریل میں بات کن سے کر رہے ہیں وہ اپنے ڈونرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے سپورٹرز کے ساتھ پورے امریکہ کے لیے ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ نہیں ہوتی امریکہ میں کیمپین ٹریل کے اوپر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس میں سو ڈیٹھ سو دو سو چار سو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی طرح کے جو جلسے ہوتے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے کروڑوں لوگ موجود تھے اس طرح کا سین اور مزاج جو ہے وہ امریکہ میں نہیں پائے جاتا لیکن جو بھی بات کہی جاتی ہے اس میں جب بھی اس قسم کا ایک لیڈر بولتا ہے وہ پوری دنیا کو اور پورے امریکہ کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ اس موقع پہ دو قسم کی آڈینسز سے بات کر رہے ہیں ایک اس فورفل امریکن لوگی سے جو انہیں سپورٹ کرتی ہے جس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے جو ڈیسیجنز ہیں میں نے جو ڈیسیجنز کیے میڈلیس میں میں کتنا سٹرونگ مین تھا میں کتنا ڈیسائزف تھا میں نے ایسے ڈیسیجنز کیے کہ امران خان جیسا جو ایمپورٹنٹ ایچیور ہے جو بہت بڑا پلیئر ہے کرکٹ کا جو پاکستان کا باس بن گیا جو پاکستان کا ہیڈ بن گیا اس نے بھی میرے ڈیسیجن کو سراہ یہ اس کا بیاں اور ساتھ ہی ان کو اچھی رسے اس کا پتہ ہے کہ ہیوسترن کے اندر پاکستانی کمنٹی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے ان فرچ اس وقت پاکستانی کمنٹی پائی جاتی ہے وہ ہیوسترن کے اندے پائی جاتی ہے اور ڈاؤن Lewis ٹرم کو اچھی طرح سے یہ بتایا گیا بریف کیا گیا آیا عربائیس کیا گیا کہ ہیوسترن کی پاکستانی کمنٹی جو ہے وہ وقت ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے اس سے خاصی نالا ہے اس کے ساتھ اس اور ایلمنٹ کو بھی ایڈ کر دیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو تقریباً چار سوا چار ملین پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم وہ بھی پریزنٹ جو جو بائیڈن ہے ان سے خاصی نالا نظر آتی ہے بیکوز آف تی پیلسٹائن کتس اسرائیل کے ایشو کی وجہ سے تو یہ ایک بیکگراؤن اور کانٹیکس ہے جس میں ڈانلڈ ٹرمپ اپنے کومنٹس کرتے ہیں اچھا تھوڑا سا میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ عمران خان کو ذاتی طور پہ اور فرسٹ لیڈی بہت پسند کرتے تھے اس کی میں کچھ اگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ بہت مہینے پہلے جب میں امریکہ میں آیا تو ایک وزٹنگ کنسروریٹیو پارٹی کے ٹوری پارٹی کے ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرز جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی امریکہ کے اندر لیکن وہ آئے برٹن سے تھے اور انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ بہت مہینے پہلے غالباً دوہزار بائیس مہینے جب ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹوری پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی فلوریڈا کے اندر یعنی کنسروریٹیو پارٹی کے لیڈرز کی تو وہاں ڈانلڈ ٹرمپ نے چھوٹے ہی کسی کو دیکھ کے یہ کہا جس کے ساتھ غالباً امران خان کی اچھی اندرسانڈنگ تھی کہ what are they doing to my friend امران خان یعنی میرے دوست امران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے تو وہ جو کومنٹ سے وہ مجھے ٹوری پارٹی کے بریڈش ٹوری پارٹی کے ایک میمبر نے جو ایک سیکنڈ ٹیئر میمبر تھے انہوں نے مجھے بہت مہینے پہلے بتائے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک پڑے کی آفیشل نے جن کو بڑی انڈرسانڈنگ تھی جب ان سے بھی یہ دسکیشن ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے میں تو امریکہ کے پاکستان کے دمیان ایک وارم ریلیشنشپ تھے امران خان کی حکومت کے ساتھ اور بائیڈن کی حکومت آتے ہی ان تعلقات میں ایک سرت مہری اور ایک ٹھنڈ پڑ گئی اور خاصی تلخیص کے اندر ڈیولپ کر گئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا بہت ڈیٹیلز ہے کہ ہماری انڈرسانی یہ ہے کہ پریزیڈنڈ ڈانل ٹرمپ اور فرس لیڈی ذاتی طور پر امران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے میں نے پوچھا کیوں کرتے تھے تو ان کا جواب یہ تھا کہ امران خان کی کٹسو امران خان کا اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ جو سینس آف کانفردنس تھی اور ڈانل ٹرمپ کو اسی قسم کے لوگ پسند آتے تھے بیکوز ڈانل ٹرمپ کے سمجھتے تھے کہ امران خان ان اس پرسنل کیپیسٹی ایک بہت ہی سوپر ایچیوڈ قسم کے کیریکٹر ہے ان کا ایک کانفردنس ہے ان کا احتماد ہے جس طرح سے انہیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اس میں ڈانل ٹرمپ بہت متاثر ہوئے دو دفعہ ان کی ڈانل ٹرمپ سے ملکات ہوئی ڈانل ٹرمپ سے ان کی ملکات جولائے میں پہلی دفعہ ہوئی جولائے دو ہزار نیس کے اندر جب وہ واشنگٹن آئے امران خان اور امران خان نے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ تیس ہزار سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایک کتاب کیا تھا جو بہا بڑا ایونٹ تھا واشنگٹن کی پولیٹیکل لائف کے اندر کے ایک فورن لیڈر آیا ہے اور اس کو اتنی سپورٹ ہے امریکن کمیونٹی کے اندر سے تو ڈانل ٹرمپ کے ساتھ بھی اسی دن ان کی ملاقات ہوئی اور فرس لیڈی کے ساتھ ہوئی اور سٹریٹ اپارٹمنٹ کے اوفیشل نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ملاقات اتنی لمبی ہونی نہیں تھی وہ مختصر ملاقات تھی لیکن ڈانل ٹرمپ کی جو لائیکنگ تھی امران خان کے لیے فرس لیڈی کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ بھڑتا چلا گیا سو مچ سو کہ ڈانل ٹرمپ و فرس لیڈی نے امران خان سے اس کے بعد کے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈینر کے لیے ان آفٹر ڈینر کانورزیشنز کے لیے بھی ہمارے پاس رکیں ٹھہریں یعنی امریکن پریزیڈن جو تھا ڈانل ٹرمپ وہ اپنی مصروفیات وہ ذہن میں رکھیں کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک بڑا بیزی قسم کا سکیجول ہوتا ہے اس کا ایک ایک منٹ میٹر کرتا ہے لیکن ڈانل ٹرمپ was ready to cancel his appointments to further sit with امران خان لیکن امران خان کے لیے مزید بیٹھنا ممکن اس لیے نہیں تھا کہ capital one ایرانا میں ان کو اس کے بعد جا کے شداب کرنا تھا جہاں تیس ہزار سے زیادہ پاکستانی جوش و خروش میں ان کی بات سننے کے لیے تیار تھے تیار بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ چیزیں مجھے state department کے لوگوں نے بتائیں مجھے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب ڈانل ٹرمپ نے دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں غالباً کچھ comments کیے تھے tweet کیے تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور امران خان جو اس وقت پرائیم میریسٹر شاید نہیں تھے اور امران خان نے as an opposition leader اس کا جواب دیا تھا دو تین tweets میں کہا تھا کہ یہ پاکستان میرا جہاں تک understanding ہے وہ جو act تھا اس نے بھی ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ کو امران خان کا وہ جو act تھا وہ بھی بہت پسند آیا اور ڈانل ٹرم جو ہیں وہ ایک وخری type کے بندے تھے جو امریکن establishment کے نمائدے نہیں تھے یعنی نہ تو وہ senator رہے نہ کانگریس میں رہے نہ house کے کوئی member تھے نہ وہ bear تھے کسی شہر کے نہ وہ governor ہے تو جو system میں سے لوگ آتے ہیں جسنا سے امریکہ کے جو president ہیں جو بائیڈن یہ system کے آدمی یہ early 1970s سے system کا حصہ تھے اور ان کی اپنی کوئی آزادانہ independent سوچ نہیں ہے ان کی کوئی out of box thinking نہیں ہے یہ کوئی بھی out of box solution نہ لے کر آئے ہیں نہ لا سکتے ہیں اور یہ امریکن politics کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے عدید مشہر کے بستہ پر جو جنگ چل رہی ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی باقت نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو increasingly American political circles میں وہ پڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کے اندریک capacity Donald Trump on the other hand ایک independent decision maker تھے so یہ بھی ایک context اور background ہے جس کا میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس کے understanding ہو پھر ایک اور اس کا context یہ ہے کہ عمران خان کے prime minister بننے سے پہلے جولائے 2018 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے اس سے پہلے کا تو time period ہے گزشتہ دو تین برس کا جو Donald Trump president بنتے ہیں 2017 کے 20 January 2017 کو وہ as president take over کرتے ہیں امریکہ میں because transition جو ہے وہ 20 January کو ہوتی ہے election کا 2016 میں ہوتا ہے 4 November 2016 کو تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس سے پہلے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد شدید اس میں ایک dead dog اور سلط محری آ جاتی ہے پھر پاکستان کے اندر بھی politics بڑی کیوٹک ہے 28 July 2017 کو جب نواز شریف صاحب کو resign کرنا پڑتا ہے اس پرائی منسٹر اور شاہد خاکا نوازی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے یہ تو پورا time period ہے 2017 کا 2018 کا 2018 کے انتخابات سے پہلے اس میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بلکل nose ڈائیو کر جاتے ہیں کسی قسم کی کوئی communication نہیں ہوئی total dead dog ہے اخوانستان کی issue کے حوالے سے اور بھی بہت معاملات سے پھر جب امران خان پرائی منسٹر بنتے ہیں اور امران خان کی ایک communication کھلتی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ اور پھر وہ 2019 میں جب ظاہرے visit کرتے ہیں white house کا وہاں ملتے ہیں جس میٹنگ کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا پھر capital arena one capital one arena میں اپنی popularity کو شو کرتے ہیں پھر سپٹمبر 2019 میں دوبارہ جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بولنے کیلئے آتے ہیں جہاں ان کی مشہور تقریر ہے اسلامفوبیا میں ایک برد پھر ان کی ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت ہی خوش ملاقات ہوتی اور یہ کہ ان کی ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ phone conversations بھی ہوتی رہتی ہیں سو یہ context is really important ہے کہ پاکستان کے اندر جو propaganda کیا گیا around the regime change operation اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ deadlock کا شکار ہوئے تعلقات خراب ہوئے عمران خان کی حکومت آنے سے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں افغانستان کی وجہ سے ایک بہت زیادہ deadlock تھا بہت trust کی کمی تھی بہت فقدان تھا احتمال کا اور تعلقات جو تھے بہت تھنڈے تھے البدا عمران خان جب پرائم منسٹر بن کے آئے تو انہوں نے ان کی حکومت نے ان تعلقات کو improve کیا اور آہستہ آہستہ جو تلخی تھی وہ کم ہونے لگئی اور بہت بہتر communication جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر آفیس اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے تمیان develop کر دی یہ کیسی چیز ہے جتنا گندہ propaganda کیا گیا ہے اتنا جھوک بولا گیا ہے پاکستان کے اندر ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جھوک بولنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں پر یہ تاثر دے دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ important ہے تھوڑا سا سمجھانا کہ کیسے تعلقات میں بہتری ہوئی اور یہ تعلقات میں دوبارہ deadlock پیدا ہوا 20 جنوری 2021 کے بعد جب امریکہ میں transition ہوئی اور امریکہ کے اندر ڈانلڈ جو ڈرمپ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے بعد پریزیڈن جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے take over کیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا mind institutional تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں جنرل باجوا کو آصفری زرداری صاحب کو اور نواز صریح صاحب کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے اگر جو بائیڈن کی ٹیم آتے ہی امران خان کے اتنے زیادہ negative نہ ہوتی اس کی کیا وجوہات تھیں کہ یہ ٹیم جب آئی تو امران خان کے بارے میں ایک negative منفی تاثرات اور agenda لے کر آئی یہ اس پر پڑی research کرنے کی بات ہے لیکن ایک negativity تھی جس کی وجہ سے امران خان جو پریزیڈن جو بائیڈن کو congratulations کا phone call کرنا چاہتے تھے وہ congratulations کی phone call وہ نہ کر سکے اور اس کو پاکستانی system کے اندر دیکھا گیا کہ ایک opportunity ہے اور یہ وہ موقع اور opportunity تھی جس پہ جنرل باجوا نے نواز شریف صاحب کی teams نے جو لندن میں active تھیں lobists ان لوگوں نے hire کیے ہوئے تھے lobists undeclared بھی ہوتے ہیں سارے lobists declared نہیں ہوتے اور میری جو understanding ہے امریکہ میں ایک سال رہنے کے بعد کہ جو principal lobbying trust تھی وہ آصے فلی زرداری صاحب کے جو connection تھے اور بہت سے ایسے influential لوگ تھے جن کا واشنگٹن کے think tanks میں universities کے اندر واشنگٹن کے جو congress اور senate ہے جو teams ہوتی ہیں اس میں congressional age بڑا matter کرتے ہیں کی editors بڑا matter کرتے ہیں کی senators بڑا matter کرتے ہیں تو یہ جو team تھی جو principally آصے فلی زرداری صاحب سے connected تھی جنرل باجوا بھی اسی impression اور team کا کسی stage کے اوپر 2020 سے حصہ بن گئے اور انہوں نے یہاں پر ایک narrative shape کیا کہ عمران خان زدی ہے اکھڑ ہے arrogant ہے اسلامیسٹ ہے طالبان خان ہے بات کسی کی نہیں سنتا ہے basic ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بات ہماری نہیں مانتا ہے اور یہ کہ anti woman ہے misogynist ہے یہ سارا propaganda آپ نے کئی دفعہ اس کے حوالے سے دیکھا کہ article چھپے بہت سے tweets کیے گئے یہ ایک اس چیز کو بڑا پھیلائیا گیا واشنگٹن کے اس چھوٹے سے important diplomatic اور admin circle کے اندر جس میں جو basically طور پر اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک پاکستانی یعنی تعلقات میں تلخی تو تھی ہی لیکن جو lobbyist تھے جتنا ذکر کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے انہوں نے اس پوری situation کے اندر بڑا play کیا تو یہ ایک important point ہے جس کو آپ کو دہے میں وہ رکھنا چاہیے اور regime change operation کے حوالے سے بھی اب Trump کا جو signal کی ambient کا ہے کس قسم کی audience سے وہ بات کر رہے تھے وہ میں نے آپ کو explain کر دیا اب آ جائیں قاسم سلمانی صاحب پہ اچھا اب Trump کے signal کی importance یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت Trump سب سے important presidential candidate ہے because جب آپ ان کی profile دیفتے ہیں اور Republican party جو باقی 6-7-8 candidate run میں ہیں اس میں سے ایک دو تو draw بھی ہو گئے ہیں because دس سے میرا خیال ہے یہ کہانی شروع ہوئی تھی صورتحال یہ ہے کہ ان کی presidential campaign کو بھی کوئی نہیں دیکھتا اور ان کو ضلیل کرنے کے لیے اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے Donald Trump ان کی presidential campaign کے اندر participate بھی نہیں کرتے ہیں اور Donald Trump جہا جاتے ہیں وہاں پر ڈھیر لگ جاتا ہے لوگوں کا تو Donald Trump اس وقت Republican جاتے ہیں گزہ ہے پریزیڈ جو بائیڈن کا ان کی popularity نیچے ہی گئی ہے ان کی popularity میں وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے وہ کوئی ایسی decision making نہیں کر سکے امریکہ کے حوالے سے جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا اور اب یہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو Democratic Party کا liberal faction ہے وہ ان سے بڑا ناراض ہے امریکہ کے اندر جو جنرلی طرف بہت important voices جو ہیں وہ ان کے اس وقت خلاف ہو چکی ہیں اور جو مسلم community ہے جس کی چار ملین سے زیادہ جس کی تعداد یہاں پہ بتائی جاتی ہے جس کے ساتھ اور بھی alliance tropes ہیں وہ تو decidedly اس وقت کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ اور ہمیشہ سے یہ جو بائیڈن کی سپورٹر رہی یعنی یہ Democratic Party کے سپورٹر رہے ہیں اور امریکہ کے presidential election کا جو تائین جو result ہوتا ہے اس کا داروں مدار چند swing states میں ہوتا ہے جس میں کبھی میشیگن کبھی فلوریڈا کبھی کچھ اور states وہ بڑی important ہوتی ہیں اور یہ چند چند سو ووٹوں سے آپ election کا result جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے تو اگر Donald Trump اس وقت بہت مضبوط position میں تو جو بائیڈن اتنی ہی کمزور situation ہے جو بائیڈن کی ایک اور بہت بڑی liability اور کمزوری ہے کہ جب election ہوگا تو ان کی عمر نومبر 2014 میں 82 برس کے ہو جائیں گے اس وقت وہ 81 برس کے ہو چکے ہیں جب election ہوگا تو 82 برس کے ہوں گے جب وہ president منتخط بھی ہوئے تھے حسٹری کے سب سے جو بزرگ قسم کے president تھے نہیں اتنی عمر کا کوئی president اس سے پھیلے جو ہے وہ نہیں گزرا اور اب اگر وہ president بنتے ہیں تو 82 years کی عمر میں وہ president سے election لڑیں گے جب presidents کا حالف اٹھائیں گے تو وہ 82 years اور کچھ مہینوں کے ہو چکے ہوں گے اور ابھی بھی یہ بہت زیادہ لوگوں candidate نہیں ہے Democratic Party جب لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے جس میں senators بھی ہیں congressman بھی ہیں تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ ساری ریلائنس اس چیز پہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے Donald Trump جو ہیں ان کو نااہل قرار دے دیں گے ان کی conviction ہو جائیں اسی کی اوپر ساری Democratic Party کی ریلائنس بات پوچھی بھی میں کہ تو پاکستان کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ تو بڑی عجیب حرکت کر رہے ہیں کہ آپ ایک قانون کا سہارا لے کر رہے ہیں تو اس رہے ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے ہم اپنے ووڈ بیس کو اینرجائز کر دیں گے تو یہ ایک سارا بیکگراؤن ہے تناظر ہے جس بیکراؤن میں پاکستان کی establishment کو Donald Trump کے comments کو assess کرنے کی ضرورت ہے ایک دو جملے اور کہہ دوں پھر میں قاسم سلیمانی کی اوپر آتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کاسم سلیمانی والے comments کی کیا اہمیت ہے یہ کوئی پاکستان کی Donald Trump کے جو comments ہیں یہ کوئی پاکستان کی establishment کے لیے signal نہیں ہے لیکن پاکستان کی establishment کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے necessarily کوئی عمران خان کے خلاف نہیں ہے وہ عمران خان کے منفی فیلنگ سی جن کو جنرل باجوا نے کیش کیا آصف وری زلداری اور نواز شریف کی تین پیسک کو کونسپیریٹرز ہیں جس جنرل باجوا کی سازش کے بغیر ان کا حصہ بنے بغیر آصف وری زلداری اور شریف نہیں کر سکتے تھے جو ٹرینزیشن ہونے کی اور اب تک میں سمجھتا ہوں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اس پر بہت احمق ہوگا جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا عمران خان کو ہٹانے میں کوئی رول نہیں تھا یا وہ بیوکوف اتنا ہو اس کا آئی کی پانچ دس کا فکر کا ہو کہ سمجھتا ہو کہ پاکستان میں جو چینج آئی تھی مارچ ایپرل دو ہزار بائیس کے اندر وہ ایک دیموکراتک چینج تھی وہ ایک جنرل باجوہ کا چینج تھی جس پیچھے ایک انٹرنیشنل آشی باج جو تھی تھی تو یہ سار بیگراؤن ہیں جس میں پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو سوچنا ہوگا اور ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہم نے ایک سیاسی ہم نے ہلوار پیدا کیا ہوئے جو ہم نے ایک کیوس پیدا کیا چاہیے امریکہ کے نئے پریزیڈنشل جو ایکشن ہوں گے دوہزار چوبیس میں اس سے پہلے پہلے ہمیں پاکستان کی پولیٹکس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور وہ جو ایک انتہائی غیر مقبول طریقے سے نواز شریف کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں جس کی اپنی بوجھے میں بیس سے سیٹیں نہیں ہیں اس نے مطالبہ بھی کر دیا کہ مجھے سیمپل مجورٹی ملنی چاہیے اور نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایک سو سے زیادہ سیٹیں مجھے مل جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ چھے گنا زیادہ سیٹیں نواز شریف جس کی اپنی سیچوشن کچھ بھی نہیں ہے یہ جو سارا کھلوار ہے اسے پاکستان کی اسٹرابشمن کو اس پہ سیریسلی ریفلیکٹ کرنا ہوگا اب میں آتا ہوں کاسم سلمانی کے کومنٹس کے حوالے سے جس کو پاکستان کے ضرائع ابلاغ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کھیل رہے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ امران خانہ نے مجھے کال کی پہلے دیکھیں کہ کاسم سلمانی کی جو اسیسینیشن ہے وہ ہوتی ہے تھرڈ جنوری دو ہزار بیس میں تھرڈ جنوری دو ہزار بیس میں ہوتی ہے ایک کس میں ہوتی ہے اپولوجیز میں اس کو چیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ بعض اخبارات کے اندر پاکستان کے اخبار میں اکیس بھی لکھتی ہے لیکن نہیں تھرڈ جنوری دو ہزار بیس کو جنرل کاسم سلمانی کو جو الکتس ریولیشنری فورس ہے ایران کی جو ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ بغداد ائرپورٹ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ایک ڈیکیپیٹیشن اسیسینیشن ڈرون سٹرائک ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے یہ ایک انٹیلیجنس ڈرون آپریشن ہے اس کا فیصلہ تو انٹیلیجنس کرتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن اس کا اپروول جو ہے وہ پریزیڈن کو دھنا پڑتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی قطابیں لکھی دا چکی ہیں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا میرا خیال ہے کہ یہ پریزیڈن بارا کبھاما نے یہ روایت کنڈنشن ڈالی تھی اور بیسکیوں کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ڈرون سٹرائک سی آئیے ایسی نہ کرے جس کو پریزیڈنشل ٹیم نے اسیس نہ پہلے سے کیا اس سے پہلے غالبن سی آئیے پریزیڈنٹ کا اپروول نہیں لیتی تھی اور اس قسم کی اسیسینیشن کرتی تھی ان فیکٹ پریزیڈن جیمی کارٹر کے زمانے میں جو پولیٹیکل اسیسینیشن سی وہ سی آئیے کو اس سے روک دیا گیا تھا پریزیڈن جیمی کارٹر اور ایک پریزیڈنشل آرڈر اس حوالے سے جو ہے وہ ایکزیس کرتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آج سالہ دوبارہ پریٹیکل اسیسینیشن جو ہیں ان کا رواد شروع کر دیا گو کہ یہ اب برون برن سٹریکس کے ذریعے کی جا رہی ہیں اس سے پہلے کوورٹ آپریشن میں یہ سی exhale کے امریکہ کی سینٹرڈ انیٹیلیجنس ایجنسی گو کتابیں کولم آرٹیکل ریسرچ پیپر ایسے اور پولیسی پیپر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں اب یہ جو اسیسینیشن ہے اس کے بارے میں ڈاللڈ ٹرم کے جو کومنٹس ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹنگ ہیں ڈاللڈ ٹرم کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان نے انہیں اس اسیسینیشن کے حوالے سے کچھ کہا تھا بیکوز ایک کتاب بھی ہے جس کا آپ نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں کہیں کوئی ذکر نہیں سنا لیکن ایک کتاب ہے جو ڈاللڈ ٹرم کے آخری سال کے حوالے سے پبلش ہوئی تھی جو ڈیوئر ٹائمز کے دو کورسپونڈنٹس نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ I alone can fix it یہ I alone can fix it یہ کتاب ہے اگر آپ کنڈل سے ڈاللوڈ کرنا چاہیں تو آٹھ نو ڈالر کی آپ کنڈل سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں میرے کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اور اس کتاب میں ایک ایسا کومنٹ ضرور ہے کہ جب میں نے بہت ڈیسائیزر سٹیپ لیا اور میں نے کاسٹم سلمانی کوڑا دیا تو even عمران خان نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے اب exactly عمران خان اور ان کی conversation کیسے ہوئی اگر آپ اس میں بہت سے پاکستان کے ذراعہ بلاک ہوئی پڑھیں گے تو ڈان کی بہت اچھی سٹوری ہے اندر عبال صاحب کی تو وہاں پر یہ ہے کہ عمران خان کی جو دو ملکاتیں ہیں ایک تو ہوتی ہے جولائے 2019 میں دوسری ملکات ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ہوتی ہے سپٹیمبر 2019 میں اور ظاہر ہے کہ قاسم سلمانی کو تو جنوری 2020 میں مال آ جاتا ہے اب تین جنوری کو اب ڈاللڈ ٹرمپ کے کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے مجھے کال کی اور عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد میں اتنا مجھ پہ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا میں اتنا اس سے متاثر ہوا اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ میں جب خاموشی سے اپنے گھر وہاں سے میں نے واک دیا اور واک کر کے میں ایک ہفتے تک میں تنہائی کے اندر رہا آئی اسولیشن کے اندر میں اس کے اوپر غور کرتا یہاں زیادہ چانس یہ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ پہ یہ الزام تو بھات ہے امریکہ کی پولٹکس مگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں میری طرح تو آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ یہ اوبجیکشن ہے بہت خیٹسزم ہے ڈیموکرٹک سائٹ سے وہ چیزوں کو بہت زیادہ اگزائجریٹ کرتے ہیں مکس کر دیتے ہیں اس لئے امریکہ کے اندر ان کے جو کومنٹس ہیں کارسیم سولوانی کے حوالے سے ان کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا اور والس پریڈ جنرل کے جو کولومنسٹ ہیں انڈیل اوریجن کے بٹ امریکن ہیں سردان دھومے انہوں نے پی ٹھیک تھا کے کومنٹ کیا ہے کہ یہ بات ناقابل یقین ہے اور زیادہ تر امریکن جو کومنٹیٹر ہیں ان کے لیے جس طرح سے ڈاللڈ ٹرمپ نے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد امران خان نے کہا کہ میں تو اس کے بارے میں سوچو پچار میں ہو گیا آئیسولیشن میں تخلیہ میں چلا گیا میں اس کی پر سوچنے لگا اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہو گئی ہے لیکن اگر تھرڈ جنوری کو سٹرائک ہوئی جس میں قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن ہوئی تو چار جنوری دو ہزار بیس کو امران خان نے میاں والی کے اندر بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اس میں انہوں نے قاسم سلیمانی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا نہ ہی پاکستان کے اخبارات میں کوئی ایسی چیز کبھی چھپی اس زمانے میں جنوری دو ہزار بیس میں جس سے لگا ہو کہ امران خان نے قاسم سلیمانی کے حوالے سے کوئی بڑی خوشی کے شادیانیں منائے ہیں یا امران خان کی کوئی ایسی فیلنگ تھی یا امران خان ایران و مشرق بستہ کی پولٹکس کو اس طرح سے دیکھتے تھے لیکن چونکہ ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب میں اس قسم کا ایک آدھ کومنٹ اور جملہ ہے میں نے کتاب پوری نہیں پڑھی لیکن میں نے ذکر کیا ہے I alone can fix it جو نیو آپ ٹائمز کے دو کارسپانڈٹ سے لکھی ہے ایک کا نام ہے کیرول لیونین اور دوسری ہے کیرول لیونین اور دوسرا ہے فیلپ رکر تو یہ آپ کسی کو شوق ہے تو آپ اس کو ڈانڈلوڈ کر لیں میرا خیال ہے یہ آپ کو کنڈل سے آٹھ نو ڈالر کی جو ہے یہ کتاب مل جائے گی میں بھی اس کو ڈانڈلوڈ کروں گا پڑھنے کے لیے اب اس میں confusion ہے کیا ڈانلڈ ٹرم کے mind میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی یہ جو feeling ہے جس feeling کو ڈانلڈ ٹرم نے echo کیا ہے اپنے آپ کو ایک decisive decision maker کے طور پر present کرنے کے لیے ایک American audience کے سامنے ایک ایسے موقع پر جبکہ Middle East کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں امریکہ کو defend کر سکتا ہے یا اس کو محفوظ بنا سکتا ہے اس کو اس تناظر میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت لیکن جس قسم کی feeling کا انہوں نے اظہار کیا یہ feeling دنیا کے صرف تین چار حصوں میں پائی جا سکتی ہے in January of 2020 اور اس کے بعد ابھی بھی سب سے پہلے تو اس قسم کی feeling کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور بڑا جورت مندانہ اسٹرپ اٹھا ہے یہ اسرائیل کے لیے important ہے کوئی اسرائیلی لیڈر ایسی بات کر سکتا ہے دوسرا چونکہ ایران اور سعودی عرب کے اندر بہت چکلش رہی ہے اور ایک feeling تو بھی ہوگی کیونکہ ایران کی جو political influence ہے عرب street کے اندر اور عراق کے اندر پورے محشت کے بستہ میں اس سے سعودی ریجیم جو ہے وہ خفصادہ محسوس کرتا ہے insecure محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یمن کے اندر جو جنگ ہے وہ بھی ساری کے ساری ایران sponsorڈ ہے یا کوئی سعودی لیڈر جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے آپ نے انجام دیا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے سعودی اس کی ایک بات لیک ہوئی تھی کہ انہوں نے ایران کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایک serpent ہے یہ ایک سامپ ہے اس کے سر کو کچلنے کی ضرورت ہے تو یہ feeling اسرائیلی ہو سکتی ہے سعودی ہو سکتی ہے to a lesser extent یہ ایمیراتی فیلنگ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ایران سے خوف زدہ محسوس کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ دبائی کے اندر ایران کا illegal پیسہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور دبائی میں جب تھا جنوری 2022 میں تو مجھے بہت سے financial لوگوں نے یہ بتایا جو ایکسپورٹ ہیں کہ دبائی کے اندر ایران کا پیسہ اگر pull over ہو جائے تو دبائی کی کونمی ہی بیٹھ جائے اتنی زیادہ investment جو ہے ایران کیوں بھی اس کے بجے ہے کہ ایران کا تیل جو ہے otherwise legally pick نہیں سکتا تو وہ different طریقوں سے investment اس کی وہاں پہ ہوتی اس کی قسم کی feeling ایران کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے چونکہ ایران کا بہت influence ہے ایران کے اندر بھی ایسی leadership ہو سکتی ہے جو القط سے اور ایران کا جو militant influence ہے ایران کے اندر اس سے خوطہ دا ان تین چار theaters کو چھوڑ کے فرمسز میں نے even قطر کا میں کہوں گا کہ وہاں یہ feeling نہیں پائی جاتی because قطر کے ڈانلڈ ٹرمپ نے echo کیا ہے اپنے کورنٹ کے اندر وہ یا اسرائیل میں پائی جا سکتی ہے یا وہ سعودی عرب میں پائی جا سکتی ہے یا وہ محتحدہ عرب امارات میں پائی جا سکتی ہے وہ ہندوستان میں نہیں پائی جا سکتی وہ پاکستان میں نہیں پائی جا سکتی وہ ٹرکی میں نہیں پائی جا سکتی وہ قطر میں نہیں پائی جا سکتی وہ ایجپ میں نہیں پائی جا سکتی تو اس قسم کی اس دو کومنٹس کو انہوں نے مکس کر دیا ہے بہرحال ڈانلڈ ٹرمپ کے اپنے ذہن میں یہ ضرور ہے کہ عمران خان نے ان سے کوئی ایسی بات کی تھی لیکن یہ بہت ناقابل یقین ہے عمران خان کا اس قسم اور عمران خان کی ہمیں نیچر بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کی پورے پیرڈائم کے اندر اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ فٹ بیٹھتی نہیں ہے بہرحال یہ ساری ڈیبیٹ تھی میں نے کہا اس کے اوپر میں آپ سے ایک پرسپیکٹیف جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں having the vintage point of advantage کہ میں واشنٹم کے اندر ہوں اب میں اگلے بھی لوگ میں آوں گا واپس کچھ گھنٹوں میں اور میں پاکستان کی اس پولٹیفز کو دیکھوں گا جہاں نواز شریف صاحب کی اور ان کے ساتھ نتی جو establishment ہے جو انہیں support کر رہی ہے انہیں نمائع کرنا چاہتی ہے ان کے سیاسی مسائل کے اندر کس طرح سے دن و دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے